بزنس مین جس کا بھی دروازہ کھٹ کھٹاتا تھا کوئی دروازہ نہیں کھو حتیٰ بعض جگہ پر اپنی زوجہ کو بھیجتا تھا کہ شاید خاتون دیکھ کر وہ لیکن سب نے مو مون لیا ایک دن پریشان بیٹھا وا اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اب کسی ایک اور کے پاس جاتا ہوں کہ جہاں سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے مو نہیں موڑیں گے زوجہ نے پوچھا وائف نے کہاں کہاں امام رضا کہ میں نے سنا ہے کہ امام رضا جو ہے وہ پورا کر دیں گے کہاں مگر پیسے نہیں ہے کیسے زیارت پہ جائے کہاں مجھے نہیں پتا کہیں سے کچھ کرو اس نے بہرحال کہیں سے کچھ پیسے ایسے کر کر زیارت پہ اس کو پھیجا یہ زیارت پہ گیا اس نے زیارت پڑی زیارت کر کے جہاں جوتے رکھتے ہیں کفشداری وہاں اس نے وہ ٹوکن تھا اس کے بس کچھ پیسے تھے اس نے کہا کھانا کھاؤں گا واپسی کا ٹکٹ لوں گا اور واپس جاؤں گا امام رضا اس نے بڑھی کی جیسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ ٹوکن کے ساتھ ساتھ جو تھوڑے سے پیسے تھے نا وہ بھی نکال لیے کسی نے اب تو یہ ڈھوٹ گیا وہی اس کے پاس پیسے تھے کس طرح اس کی وائف نے زحمت کر کے اس کو لی وہاں سے سیدھا دورتا وہ زری کے پاس گیا کچھ کہا نہیں اس نے اور دل میں کہا کہ امام رضا آپ جانتے ہیں اگر تو آپ نہ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ یہ امامت نہیں یہ امامت کا مطلب ہر چیز پر تشرف ہے آپ کے حرم سے میں کہاں جاؤں کس طرح میں آیا تھا آپ کے پاس جو میں تو آپ کے پاس اپنا پچھلا درد لے کے آیا تھا آپ نے تو میرا وہ بھی یہ کہتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے باہر نکلا اچانک سے باہر نکلتے ہوئے پاؤنٹ اگر آیا تو ایک سکہ پڑھا تھا کوئن کوئن اس نے اٹھایا اس نے دیکھا کہ پہلے بوت لگے ہوتے تھے کوئن ڈا کے کال ہوتی تھی حرم سے نکلا اس نے بولا کہ وہ بوت لگے ابھی بھی لگے اس نے کہا کہ میں کسی سے مانگوں کہ میں تہران سے آیا ہوں یہ آیا ہوں وہ آیا ہوں تو میری عمد نہیں ہے کہ میں کسی سے کہوں یہ کیونکہ وہ ایسا آدمی نہیں تھا بڑا بزنسمن تھا کوئی پروفیشنل دھانی کے لوگوں سے پیسے مانگتا اس نے کہا کہ یہ کوئن ہے میں ایک ایک رینڈم لی کال کر لیتا ہوں اگر منع کر دیا تو کم از کم میں اس کے سامنے تو نہیں ہونا میری انسلٹ تو نہیں ہوگی اس نے یہ کیا اس نے سکہ ڈالا اس نے کال مل آئی کال مل گئی ایک بندے نے کال اٹھائی کہا کہ میں تہران سے آیا ہوں یہ ہے میرا مسئلہ میرے پاس مجھے کھانے کے پیسے کر دو اور مجھے میری واپسی کا ٹکٹ کر دو تو امام رضا تمہاری مدد کریں اس نے بولا کہ تم کھڑے کہاں ہو اس نے کہا مجھے نہیں بتا کہا پوچھو آس پات اس نے بتایا کہ میں فلکہ آب اور میدان خسروی جو خیابان خسروی اسکت کو انہیں پہ کھڑا کہا بس وہیں کھڑے ہو پندرہ منٹ میں میں گاڑی بھیج رہا ہوں یہ وہاں کھڑا اس نے دیکھا کہ اس زمانے میں اس زمانے کی مہنگی گاڑی آئی اور اس دیکھنے ملے کہ آپ وہیں ہیں اس نے کال کی تھی کہاں ہاں کہاں گاڑی میں سمجھ گیا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے یہ اس کا ڈرائیور ہے یہ مجھے لے کر گاڑی میں شہر کے ایک بڑے پوش ایریے میں گیا دیکھا کہ بہت بڑا کھڑ ہے میں جیسے اندر ہوا ایک سکھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا اور آ کر اس نے مجھے گلے لگایا کہاں میں ہی ہوں جس سے تمہاری بات ہوئی ہے کہاں آؤ آؤ اندر آؤ میں اندر آیا اس نے مجھے چاہے پلائی شربت ایک بڑا اچھا ویلکم دیا پھر اس کے بعد اس نے مجھے مفصل کھانا کھلایا پہترین کھانا اب میں یہ دیکھ رہا کہ کھانا تو میں نے کھا لیا اب میں نے کہا کہ بزرگوار زہمت ہوگی مجھے ٹکٹ کے پیسے دیں تاکہ میں واپس جاؤں اس نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے اس نے کہا چھوڑے میں مسئلہ بیان کر کے آپ کے سر میں درد کروں گا میں امام و رضا سے اپنا مسئلہ نہیں اس نے کہا مسئلہ کیا ہے کہا میں بزنس مین تھا میرا بزنس خراب ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کسی نے بہرلون ہے میرے پر اس نے کتنا لون ہے اس زمانے میں اس نے کہا کہ میرے دو ہنڈر میلین توان میرا لون اتیس سال دو ہنڈر میلین بہت ہوتا تھا ابھی شاید اس کی اتنی قیمت نہیں ابھی تو شاید پندرہ پیس آزار ڈالر ہو گیا لیکن اس زمانے میں بہت تھا کہا کہ اور تمہیں دوبارہ کام شروع کرنے میں کتنے بیسے چاہی کہا کہ سکسٹی سیونٹی میلین اس نے چیک نکالا اس نے ٹو ہنڈر میلین لکھے ابھی یہ پریشان ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے دوسرا چیک نکالا اس نے سیونٹی اٹی میلین لکھے اور جوان نے اس کو بڑے عدب سے چائے پلائی اور چلا گیا کہا کہ یہ تم نے اس کو جوان کو دیکھا کہا یہ میرا بیٹا ہے کہا کہا کچھ اس سے پہلے اس کو کینسر ڈائیگونوز ہوا کینسر ڈائیگونوز ہوا اور میں اس کو لے کے گیا تیران ہوسپٹل ادھر انہوں کہا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے لنڈن میں ایک ہوسپٹل ہے اگر وہ اس کا علاج کرنے تو یہ بچ سکتا ہے پیسے والا تھا میں میں فورا لنڈن چلا گیا وہاں انہوں نے کہا کہ ہم تین ٹیسٹ کریں گے اگر تینوں نیگٹیو آگئے تو تو پوزیٹیو آگئے کچھ ایسا تھا کہ تو ہم علاج کریں گے ورنہ ہم علاج سے بھی چھوڑ دیں گے ہم کچھ دو ٹیسٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آیا تیسرا ٹیسٹ ہونے والا تو وہاں جو کام کرتا تو اس کو انگلیش فارسی اس نے مجھے بلا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تیسرا ٹیسٹ آئے تم دعا کرو دعا کرو کہ یہ نیگٹیو آ جائے ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے یہ دو پوزیٹیو آگئے کہہ رہا ہے مجھے پتہ تو تھا نہیں پیسے والا شخص تھا میں باہر سہن میں گیا میں نے کہا دعا کس سے کروں مجھے اگدم امام رضا کا خیال آیا میں نے کہا یا امام رضا میں آپ کا بہت اچھا ظاہر تو نہیں کہ میں اس طرح آپ کے حرم نہیں آتا مشرد میں رہتا لیکن آپ کا ہمسایہ ضرور ہوں اسی شہر میں رہتا ہوں بس مجھ پہ کرم کر دیں میرا بیٹے پر آپ میں آپ کے ظاہر پر ایسا کام کروں گا نا سنگے تمام یعنی اینڈ کر دوں گا میں نے کہا آپ بچے کو چھوئے وہ صحیح کر دیں کہہ رہا ہے ابھی میں نے یہ دعا کی تھی وہ دوڑتا وہ آیا شخص کہا کہ ٹیسٹ نیگٹیف آ گیا ہے بس میں وہاں سے اپنے بچے کو لیا دوبارہ ٹیسٹ کی انہوں نے وہ سارے ٹیسٹ جو پوزیٹیف آئے تھے وہ بھی نیگٹیف آ گئے میں واپس ایران آیا میں نے وہاں دیکھا تو لوگ پریشان ڈاکٹر یہ یہ موجزہ ہے اچھا ممکن نہیں تھا کہا بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں انتظار کرتا تھا کہ وہ کون سا ظاہر ہے کہتا ہے میں جاتا تھا حرم میں لیکن میں ڈھونتا رہتا تھا رات کو میرے خواب میں امام رضا آئے اللہ اکبر کتنا رعوف امام ہے رات کو میرے خواب میں آئے وہ مجھے کہا کہ کل ایک ظاہر آئے گا تمہارے پاس تو اپنے دفتر چلے جانا بس کہتا ہے میں دفتر میرا بڑا دور ہے وہاں تو ظاہر دور دور تک نہیں میں دفتر ہوں بیٹھا اچانک سے یہ فون بچا دیکھیں آپ امام رضا کس طرح انسان کی زندگی کو پلان کرتا ہے وہ کہا کہ تم نے مجھے فون کیا تم آئے تو میں نے اصل میں یہ وہ کام کیا ہے جو میں نے امام سے اپنے بیٹے کیلئے عبادہ کیا کس طرح امام اس طرح بہت سا اور یہ واقعے ایسے نہیں ہے کہ داستانے ہیں یہ خواب ہیں یہ حقیقت ہے امام رضا واقعہ نہیں امام رضا موسیقی موسیقی موسیقی